راکھی ساوند ہے اس وقت سودیا میں اور راکھی ساوند سودیا اس لیے گئی ہیں کیونکہ راکھی ساوند کو پرفرم کرنا تھا عمرہ اور راکھی ساوند کی یہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی جو آج راکھی ساوند اپنا پورا کر رہی ہے مگر راکھی ساوند تو عمرہ کرنے گئی ہیں راکھی ساوند کی عمرہ کرنے سے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ ہے راکھی ساوند کے حضبن ریٹے سنگھ ریٹے سنگھ نے دیا اپنا بیان راکھی ساوند کے عمرہ کو لے کے کیا کہنا تھا ریٹے سنگھ کا اور ریٹے سنگھ کی یہ ویڈیو دیکھیں یہ قوم کا بندہ ہے اس کی تو سو لگ رہی ہوگی ارے بھائی میرے قوم پر یہ حملہ ہو گیا یہ ہی ہوگا یہ ہی ہوگا یہ ہی ہوگا نا ارے کہاں گئی بھائی ارے جینا ہاں جینا بتاؤ بتاؤ ارے بھائی یہ قوم پر حملہ نہیں ہے یہ تھوٹ ہے آج کا تو صحیح دور ہے نہیں کہ میں صحیح مجھے لگ رہا ہے نہیں کہ آج کل ہم لوگوں کو ڈر کر کے رہنا پڑ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے آج صحیح بتاؤ کہ مجھے ڈر کر رہنا پڑ رہا ہے کہ بتائیے سالہ کوئی آکے ہم پر کوئی علیام نہ لگا دے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہندو ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیسا کہ آپ نے ریتے سنگھ کی باتیں سنی ریتے سنگھ کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریتے سنگھ کو ایک آنکھ نہیں باتا عادل خان کا مسلمان ہونا اور راکھی ساونت کا اسلام قبول کرنا دوستو آپ کی کیا رہا ہے ریتے سنگھ کی باتوں کے بارے میں ہمیں رچے کمنٹ بکس میں لازمی بتائیے گا تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھئے تھے آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کلی رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ